شاہ صاحب ہر سال ایک مسئلہ بہت زیادہ 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 آتا ہے کٹے کی قربانی کا کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو بہنس ہے یہ گائے کی نسل سے ہے کچھ کہتے ہیں نہیں یہ اس کی نسل لگ گیا اس کی نسل لگ گیا تو اس پہ کوئی واضح پیغام دے دے کہ کیا بہنس کی کٹے کی قربانی جائز ہے قرآن پاک میں اچھاد ہے وَلَيْكُلِ عُمَّتِ انْجَالِنَا مَنْسَقَلِ کہ ہر امت کے لئے ہم نے ایک قربانی یہ رکھی ہے جو میں نے کہا نا شروع میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے اس سے مراد یہ ہے ان کی خاص اداہ کو اللہ نے پسند کیا ویسے ہر امت کے لئے یہ قربانی جو ہے نا ہے قرآن سے ثابت ہے وہ آدم علیہ السلام کی بیٹوں کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے یعنی میرے اس بات کہنے کا یہ معنی نہ لے کہ پہلے تھی نہیں یا اس میں ذکر نہیں قرآن پاک میں وہ ذکر موجود ہے کہ ہر امت کے لئے یہ قربانی ہے اور وہ بہیمت اللہ نام ہے گریلو چپائےوں پر اللہ کا نام ہے اب گریلو چپائے میں بحث بھی موجود ہے اس میں تو کوئی بہا مشکال والی بات نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ تعالیٰ لکم بہیمت اللہ نام کہ ہم نے گریلو چپائے تمہارے لئے حلال کی ہے تو ان گریلو چپائے اس آیت کے تارے مہدسین نے یہ لکھا ہے کہ اس میں جاموس بحث داخل ہے شامل ہے تو قربانی کے حوالے سے جو کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ بہیمت اللہ نام پر اللہ کا نام لو لیکن دوسری قائط مبارکہ میں بہیمت اللہ جنواری زبا کرنا ثابت نہیں ہے تو ہم آرہوی علم کے مطابق یہی ہے کہ احتیاط کسی میں ہے کہ زکاة کے مسائل میں اس کو جاموس کو نوے بقر کرا دیا جائے کہ یہ ایک گائے کی قسم ہے اور زکاة کے اقام وہی ہوں گے جو اس کے اقام ہیں لیکن قربانی کے مسائل میں عفظ عبداللہ مہدس روپٹی رحمت اللہ علیہ اپنے فتاہ والدیس میں لکھتے ہیں کہ قربانی میں احتیاط برتی جائے اور زکاة میں بھی احتیاط برتی ادھر احتیاط برتنا ہے کہ زکاة دینے میں ادھر احتیاط برتی جائے کہ وہ جنور نہ زبا کیا جائے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں پوچھتا ہوں علماء عالو سنت سے کہ جو جنور سنت سے ثابت ہیں وہ منڈیوں میں برمار ان کی ہے گھروں میں موجود ہیں ہمارے ہاں گائے زیادہ ہیں بکر زیادہ ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے بہنس کی قربانی یعنی کہ لازمی ان جنوروں کی موجودگی میں کریں جن جنوروں کی رسول اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو ہمارا بھی رجعان یہی ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس نے کی ہے اس کی قربانی نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی قربانی نہیں ہے قربانی بہیمت اللہ نام میں یہ چیت آخل ہے شامل ہے اجتہادی مسئلہ ہے اور علماء کرام میں سے کئی علماء کرام اہل حدیث نے جواز کا فتوہ بھی دیا ہے تو جس بندے کی تحقیق یہ ہو کسی عالم کی تحقیق سے وہ متفق ہو وہ کر لے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی قربانی نہیں ہوئی لیکن یہ ضرور کہتے رہیں گے کہ اس کی قربانی میں وہ جنور زبانی ہو جیسے ہمارا فریدین کے بارے میں عام طور پر کہتے ہیں نا کہ یہ کہنا کہ فریدین یعنی کہ جو نہیں کرتا اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے یہ ہم کہتے ہیں نا اس طرح لوگ ہم سے پوئی جائیس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی تو اس کے نے بہیمت کی قربانی کی گویا اس نے نبی علیہ الصلاة والسلام کی سنت کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا ایک سنت موجود ہے مسنون جانوار موجود ہے منصوص جانوار موجود ہے کہ وہ مسنون جانورک کرے ہاں اگر کبھی کبھار آج کل پرسوں کبھی دس سال بیس سال چالیس سال 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 بعد کسی علاقے میں گائے نہ ہو بکری موجود نہ ہو ہونٹ ختم ہو جائیں اور صرف بھین سے کٹے ہی رہ جائیں تو پھر اس صورت میں اس کی قربانی کی جائے گی اس کو بہیمت اللہ نام سمجھ گئے تو ناس کے مقابلے میں کہ آسک ای جانورکو کرنا ہماری سمجھ سے پالا ہے اللہ ہمیں سنت پر عمل کی توفیق اطاف